بھارت مابا کی دیکھو یہ تو وہ مابسوں کا دھاو ہے کہتے ہیں کہ دنیا کے سطعے لوگ سینے سے لگے جاتے ہیں کللہ جی کے دربار میں دکھ درد مٹائے جاتے ہیں ہمارے منچ پر براجمان کللہ جی مہراج کے پرم بھاگ گادی پتی سری جبس جبس مہراج جن کو میں پرنام پڑتا ہوں اور منچ پر براجمان ہمارے دھیرو بھائی جنہوں نے اس پنجے بھومی پر اتنے اچھے آپ ہمارے جو بھائی ہو ماتا ہے آپ لوگوں سے ملنے کا آپ کے درسن کرنے کا اور کللہ جی مہراج کا آسی ساد لینے کا جو سو بھاگ کی ہمیں پردان کیا ہے میں دھیرو بھائی کو بہت بہت دنیوات دیتا ہوں منچ پر براجمان ہمارے پرمی ہیں جن کا میں نام نہیں جانتا ہوں لیکن آپ سب کو سنت کے بیش میں ہمیں یہ آسیفات بھی دیتا ہوں اور کللہ جی مہراج سے فرادنا کرتا ہوں کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ دیٹے ہیں یا تو یہ کللہ جی مہراج انہیں دیس کے اوپر مر مٹنے کا سو بھاگ کی پردان کرنا یا بڑے بڑے آیوچن کرانے کے لیے ان لوگوں کے گھلے کو جرور مجبور کرنا کہ جس سے یہ اچھے کاری کر سکے ہمارے من سنچالن جو ہمارے بہت دیکھنے ہیں آپ پرمین جی بھائی صاحب اور ہمارے سکرام بھائی گجر اور ہمارے سیف سلاب کے راجکلت صاحب سیف سلاب سے میرا بہت پورانا رشتہ ہے اور مرمانہ سے آئے ہوئے جو بھجر مٹلی ہے اور آپ جتنے مہا پھوسیا بھراج مانے میں پرنام کرتا ہوں ساتھیوں جیور میں ایک بات یاد رکھنا جبر سنجی نے ایک بات کہی تھی وہ مجھے بہت اچھی لگی نو سسمبر کو جالوری گیٹ کے اوپر میں بھاسن دیکھ کر آیا ہوں نو سسمبر کو میں نے وہاں پر ہجاروں مسلمان رہتے ہیں میں ان کو کہہ کر آیا ہوں میں نے کہا کہ آپ لوگوں نے دھرم کے نام پر ہندووں کے بھیٹ میں چھوڑا جھوپنے کا کام کیا ہے جس دن سادو سمات ہندووں کو کہہ دے گی کہ اگر تمہیں بچنا ہے تو ان دشتوں کا سہار کرو پورے بھارت کے اندر تمہیں بچانے والا کوئی نہیں رہے گا یہ نو سسمبر کو میں جالوری گیٹ پر کر آیا ہوں ساتھیوں اور آپ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ سروے بھونتو سوکن سروے شمدن نرامے کی بات کرتے ہیں ہم لوگ جیو اور جینے دینے کی بات کرتے ہیں لیکن ساتھیوں ہم لوگ تو کہتے ہیں جیو اور جینے دو ہمارے دھرم میں کہا گیا ہے دیا دھرم کا معامل ہے پاپ مانا ویمان تلسی دیا نہ چھوڑیے جب کٹ رہے پلان لیکن آج کا سمیں دیا رکھنے کا نہیں ہے آج کا سمیں جبرسسری مہاراج کی باتوں کو دھیان میں رکھنے ہوئے اپنے پریوار کے اندار مجبوتی سے آپ کو جینے کا کلا کو سیخنا پڑے گا تب جا کے آپ کا پریوار بچے گا ساتھیوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں گنگا پور سیسی میں سب سے پہلے دنگا ہوا کا پر ہوا گنگا پور سیسی میں ہڈوان جی کی ریلی کے اوپر پترا ہوا وہ پہلا پریوگ تھا دوسرا پریوگ ان کا ادھر مارا جالا نار کی طرف تھا اور تیسرا پریوگ جھوٹ پور کے جالوری کھیٹ پر تھا تو آپ کیا سوچ رہے ہو یہ ہی کا پریوگ ہے کہ ہندوؤں کو مارو ہندوؤں کو لوٹو ہندوؤں کو برباد کرو اس لیے میں آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو اپنے پریوار کی رکشہ کرتی ہے تو دس دیگا چمیل لینا چھوڑ دو سب سے پہلے گھر کے اندر ہتیار رکھنا چالوں کر دو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ کو بچ رہے تو جیون میں دھیان رکھ لینا ہم لوگ کہتے ہیں جیو اور جینے دو لیکن آپ ہماری آتما کے اوپر پتھار بات ہو رہا ہے ہم سروے بھونتو کی بات کرتے ہیں ہم کسیر کے اندر کمجور ہو رہے ہیں ہم میگا لے کے اندر کمجور ہیں ہم لوگ تمیل کے اندر کمجور ہیں ہم لوگ اندرہ کے اندر کمجور ہیں ہم لوگ کتنے اسٹیٹ کے اندر کمجور ہیں آپ کو پتا ہے اگر آج بھی آپ لوگ نہیں جگے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کے پریوار کو آپ کے ونس کو نہیں بچا سکتی اس بات کا جرور دھیان لینا ساتھیوں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں یہ بھٹی کا یہ بھٹی کا منچ ہے یا ستسنگ کی بات کرنی چاہیے یہاں پر اچھے کرم کی بات کرنی چاہیے لیکن میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میری مجبوری ہے کہ میں نے جب جالوری کھیٹ کے اس رسچے کو دیکھا تو میری آنکھیں کھن گئی کہ ہم لوگ کہتے تھے سرو دھرم کو ساتھ میں لے کر چلو لیکن سرو دھرم کی بات کرتے کرتے ہمارے ہندو سماج سماپ دھو دھو جا رہا ہے اب ہمیں سرو دھرم کی بات نہیں کرنی ہے ہمیں قبل ہندو دھرم کی بات کرنی ہے کہ ہندو دھرم کی رکشہ کیسے ہو سکتے ہندو دھرم کیسے ہو سکتے ساتھ لو سب کو پتا ہے کہ دیس کے اندر سرو دھرم کا سب سے بڑا کام میں نے لیا تھا وہ پرمیم جی کو بھی پتا ہے ہجاروں لوگوں میں وہ جانتے ہیں لیکن اب مجھے سرو دھرم کا کام کرنے پر بھی افسوس ہوتا ہے کہ جو لوگ دھرم کے نام پر جو ہندووں کا گھلا کٹنے کی بات کرتے ہیں جو ہندو سماج کو سوافت کرنے کی بات کرتے ہیں اس دشتروں کے ساتھ میں کھڑا رہے نہ بھی بہت بڑا پراد اور بہت بڑا پاپ ہے یہ ہم نے خود سمجھا ہے تو آپ لوگوں سے ملے دن کرنا چاہوں گا کہ اپنے گھر کے اندر ہتیار رکھیں اور اپنے گھر کے اندر تنوار رکھیں چھوڑا رکھیں اپنے گھر کے اندر بندوں رکھیں ہر چیزیں آپ رکھیں کیوں کہ ہندو کبھی کسی کو مار نہیں سکتا ہے لیکن ہندو اپنا بچاب کرنے کے لیے ہتیار تو رکھیں سکتا ہے اس بات کو آپ کو دھیان ہونا ہے تو میں آپ لوگوں سے ملے در کرنا چاہوں گا کہ یہ کلاجی مہاراج کا دھام ہے اور کلاجی مہاراج نے بھی سائد مجھ میں جوست دیا کہ ہندو تتو کی بات میں آپ لوگوں کے سامنے آج کر رہا ہوں تو میرا آپ لوگوں سے یہی ایندن ہے کہ آپ کو جہاں بھی میری دیتیں پڑے آپ مجھے یاد کر لینا کیونکہ میں سباس چنجر بوس کے رستے پر کرنے والا بابا ہوں جو دیس کے لیے مربنے کے لیے تیار رہے گا لیکن دلالوں کے ساتھ میں دلالی کرنے کے لیے تیار کرنے رہے گا ساتھوں تھیان لینا اور صبح چنجر بوس نے کہا تھا کہ تم مجھے ڈھونڈا میں تمہیں آجادی دوں گا میں بھی آپ لوگوں سے کہا ہوں کہ آپ سب سنے سنگٹھیت رہنا کسی بھی پردہش پہ کسی بھی اس دار پہ مجھے آپ یاد کر لینا آپ کے ساتھ چوبیس گھنٹیں کھڑا رہا اور پرنیا کی کوئی بھی تاکار جب تک ہم کھڑے ہیں ہندو کو پردہ ڈیپ نہیں کر سکتے چاہے کسی مسید کا امام ہو چاہے کسی اسٹیٹ کا مکھے منتری ہو چاہے کوئی سیکولر ہو چاہے کوئی بھی ہو کیونکہ میں نے یہ بھائمات وجہ ہندو دھرم کی رکشہ کے لیے پینا ہے میرا پرتم کرتے ہیں ہندو کی رکشہ کرنا اور ہندووں کے لیے جینا ہندووں کے لیے مرنا کیونکہ ہمارا دھرم دھرم سے آتا ہے ہمارا کرم ہندو دھرم سے آتا ہے ہماری ماطر سکتی ہے وہ ویرو کو پیدا کرتی ہے ہم ان ماطر سکتے کسی تلالوں کو پیدا نہیں کرتی ہے ہم ان ماطرا سکتے کو پرنام کرتے ہم ان ویرو کو پرنام کرتے کالاجی مہارا gemaakt کے بھگ بھگ کرتے ہیں کوئی کہتا ہے پریبار کتنا ہے مِترو کوئی کہتا ہے دھنوال کتنا ہے مِترو لیکن کلاجی مہاراج کے بھگ بھگتے ہیں راشتر سے پیار کتنا ہے مِترو بھارت بھونی سے پیار کتنا ہے مِترو ہندو سنسکرتی سے پیار کتنا ہے مِترو تو ساتھیوں کہنے کے لئے تو بہت کچھ ہے لیکن میں آپ لوگوں سے ایک نمیدن کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ایک رہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو مِتا نہیں سکتی اور اگر آپ آجھاتی وادی اندر لڑتے رہے ایک دوسرے کی ٹانگ کارتے رہے تو چندہ مدروں دو ہجار سی سالیس تمہارا آخری سمیں ہوگا تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ملے گا زیادہ چیتا کرنے کی جرت نہیں ہے اس لئے آج کے بعد ایک ہی آباد میں نہ کوئی راج پرویٹ ہے نہ کوئی راج پرویٹ ہے نہ کوئی جنوہا ہے نہ کوئی سیروی ہے نہ کوئی کڑوی ہے نہ کوئی جاٹ ہے گھرم سے کہو ہم ہندو ہے ہندوستان ہمارا ہے ہم ہم ہندو ہے ہندوستان ہمارا ہے ہندوستان ہمارا ہے اسی سے ساتھ میں اپنی بانی کو وشراہ دیتا ہوں منوچم مارو تطولی ویگام جتیندرم بطنی مطام پریشتام واتاتمہ سمبانت مکیم سری رام دوتن سرنم پربربے وینتی رام نران جننات سواب جیو ہم تو رہنی ہے اور نہیں تیو لوگ میندو ست سیاہ سزانہ دلی ہے رام کو نام مکند میرے سیرتا وپما برنی نہیں جاوے یہی میں جوک جگہت تلابت سنجم نے مطبی سب کھاوے یہی میں تیرہ تبھیت سروپ سناتن دھرمیوی سنتگاوے ہوئی پالانیو گرو دیو جی رام جرن سوئی منبھاوے ورکلہ جی مہراج کی